اسلام علیکم ناظرین آپ کا ساتھی اور سپیشلی خان کے ساتھی پروگرام لے کے حاضر ہے جیسے میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ ہمارے بہت سارے لوگ جنہوں نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بہت محنت کی اپنی ویڈیو ریکارڈز کروائیں تاکہ اپنے رشتہ داروں بہن بھائیوں کو پاکستان میں موٹیویٹ کر چکے ہیں میری نظر میں یہ وہ لوگ ہیں جو سامنے نہیں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان ویڈیوز ہیں انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں ووٹ جن سے اینہ خان صاحب کے لئے دلوائے تو میں آپ کو کوشش کروں کہ ان سب ساتھوں سے آپ کی کائے بڑائے ویڈیو دکھاتا رہا ہوں جیسے کہ میں نے آپ سے پرومس کیا کہ یہ خان کے ساتھی ہیں اور انہوں نے خان کو الیکشن بتانے میں بہت بڑا دکھاتا رہا ہوں جیسے کہ میں نے خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے دو نوجوان پیٹی آئی جونکاستر کے میرے ساتھ والی سید پر بیٹھے ہوئے ہیں چودری آصف علی جن کا تعلق الکا این اے سیونٹی ٹو سیل کوٹ سے ہے اور میرے ساتھ دوسری سید پر بیٹھے ہوئے ہیں چودری عبدالعمید صاحب پہلے میں آصف صاحب سے درخواست کروں گا ریسٹی وہ پاکستان سے بھی آئے ہیں واپس آپ اپنی الکے کے عوام کے لئے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ پچیس جولائی کو پائے نکلیں اور کس کے لئے ووٹ کریں اور کیوں ووٹ کریں آصف بھائی سب سے پہلے تو میں یہ ہی کہوں گا اپنی فیملی رشتہ داروں اور اہل علاقہ ہوں کہ ہمارے علاقے میں سب سے پہلے تو سڑکیں بنی ہوئی ہیں بجلی بھی تو بنا ہے لیکن ہمیں جو سب سے ایمپورٹر چیز یہ چاہیے کہ صحت ہونی چاہیے تلہیب ہونی چاہیے اور سب سے بڑھ کے جسٹس ہونا چاہیے کیونکہ ہم جائیں بھی جاتے ہیں پولیس ٹیشن جاتے ہمیں پیسے دینے ہیں تو آپ پلیس اس ٹائم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں اگر آپ پی ٹی آئی جو بھی امیدوار ادھر کھڑا ہمارا اس میں ہلکا این ایس ایمٹ ٹو میں آپ اس کو ووٹ دیں پی ٹی آئی والوں کو آپ سمجھے کہ اپنی مراہن کو ووٹ دیا مراہن کا جو بیو ہے وہ سمجھے کہ جیسے ہم باہر رہتے ہمیں فسیلٹییں ملتی ہیں اسی طرح ہمیں پاکستان میں بھی ملیں گی ہمارے نوجوان باہر پاکستان میں رہ کے اپنا کام کریں گے اور اپنی خیامنیوں کو ہوش گوار محول میں بہت بہت زبادست ہے آسف بھائی آسف بھائی نے جیسے پیغاند دیا ہے کہ ہمارے بڑا کریٹیسائز ہو رہا ہے آج کال پاکستان میں کہ آپ نے لوٹو کو ٹکر دے دی ہے آپ نے فلان کو ٹکر دے دی ہے اس بات کا نہیں سوچنا آپ نے آپ نے صرف سوچنا ہے کہ آپ نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے تبدیلی نیچے سے نہیں آتی ہے تبدیلی ہمیشہ اوپر سے آتی ہے لیڈرشپ سے تبدیلی آتی ہے تو کسی بھی کانڈیڈیٹ کو عمران خان کے سپورٹ اس کانڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں نہ کہ آپ اس انڈویجن کو ووٹ دے رہے ہیں بہت شکریہ آسف بھائی بہت اچھا پرغامہ آپ نے چھوڑا میری دخواست ہے ہمارے عبدالعبید بھائی یہاں درکاسر میں بہت ہی ایکٹیویں پی ٹی آئی کے ممبر ہیں بہت اچھا سے پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے یہ پاکستان کے عام کے لیے کیا پرغام چھوڑیں گے ٹوانتی فیش ٹ اف جولائی کے لیے بہت شکریہ دا صاحب پاکستان الیکشن تو آئی گے ہیں تو جیسے آپ نیوز میں میں دیکھتے ہیں اخبار میں پیپر میں سوشل میڈیا میں تو میں تو یہ چاہوں گا کہ پاکستان کے عام سے مینی ریکویرس یہی ہوگی کہ الیکشن جو آگئے ہیں اس میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں کیونکہ یہ ایک ہماری آخری ایک سنیری موقع ہے کہ آپ نے آپ کو بدل نہیں کریں اور پارٹی کو سپورٹ کریں اور آپ حالات کو چہر نہیں کریں ورنہ ہم کبھی بھی اپنے آپ کو بدل نہیں پائیں گے ہمیں غربت کے لکیروں سے کبھی بھی ہم نکل نہیں پائیں گے دوسرا یہ ہے کہ میں عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ کسی کے اپنے ذاتی اختلافات یا عام اختلافات یا پارٹی بنا پار یا ٹکٹ کی بنا پار آپ نے ہر کسی جو اسکیوز ہیں آپ کے جو بھی کسی بہانے سے کوئی اسکیوز کرتا ہے کہ میں اس کو ووٹ دوں گا یہ ہوگا اور اس کو دوں گا اور یہ ہوگا دوستو اگر آج آپ نے آپ کو نہیں بدلو گے کل تمہارا پھر وہی ہے کہ جو آپ ان مگر مچوں کے نیچے جو آپ کے بچے اور جو آپ کے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ تباہ و برباد ہوتی رہیں گی اور آپ اس کو کتنا برداشت کریں گے اس واسطے میں جتنے بھی دوستے میں انہوں نے دوستوں کی گزارش کر ساں کہ پلیز تسان اپنے ذاتی اطلافات انجڑے انہوں نے کی بھول جاؤ اور ایک دفعہ اگر تسان تیس پچھلے تیس سال اچ اگر نون لیگ باریاں لے رہی ہے کچھ تقریبا ارسا پیپس پارٹی گزارے آیا تسان یہ تک کہ اگر اتنے عصے وچ تسان کی کیا حاصل ہویا ایک پی ٹی آئی ہے جڑا اسنے وچ آسان چوبار لکھلے اس کیونکہ ساڑی یہ آخری امید نہیں کینن ہے جڑی آسان کی اس نے چوبار کری سکنی ہے اس واسطے میں دوستان کا ریکویسٹ کر ساں کہ پلیز پلیز تسان اس کی پھول لیجو کہ کونسی اور کیسی تسان ایک اور تسان پی ٹی آئی کی نزدیہ رکھی کہ تسان ایک انہوں نے سپورٹ کرو اور پی ٹی آئی اس تک کم کرو دوستوں کے ذاتی خلافات یا کسے کانی ڈیٹھ دوں تسان ایک کی پولیز تساناروں کی پولیج ہو اور سرف اور سرف اپنے انہوں نے بچیاں کی آنل یہ نسلہ کی اونہ انا تسان پلیز خیال کر سو کہ کیوں کہ تسان جتنی ہیں نسلہ سوئے ہیں سات نسلہ حسین گوزر گئی ہیں سوئے ہیں دس نسلہ گوزر گئی ہیں حسین ایک بھی گوزر گئی ہیں اگر اتنی ہیں نسلہ حسین جلے گئی ہیں تل آن آج ایک موقع ہے کہ میں جسا تک کہا ہے کہ اگر ایک دفعہ اگر ایک دفعہ چانس دیو اگر اس نے پر اترائینا تو اس تو بندین اللہ بارد برد آپ اختلافات کری سکنے ہو مگر بغیر اسمائی تو پلی دوستو کوئی اسمائن کی اختلافات کرنے نہیں میں جتا تکڑا پڑی رائے رکھنا کہ تسو کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ بہت مہربانی دوستو اور امید کرنا کہ تسو دوست اس نے پر عمل کرسو اگر پڑی کو لفظ نہ چکے لگے تمہیں معذرت پایا تینکیو شاید بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ